سب سے پہلے تو آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس کی مضمت کرنی ہے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آج چھے ہجام جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا اور چھے کے چھے جو ہجام ہیں ہیر ڈریسرز ان کا تعلق پنجاب سے تھا اور شمالی وزیرستان سے سابق رکن قومی اسمبلی محسن داور صاحب نے اس واقعے کی بڑی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے سکس ورکنگ کلاس ہیر ڈریسرز فرم پنجاب were gunned down in cold blood in میر علی نورتھ وزیرستان which is highly condemnable and very saddening our condolences to the families of the victims the state has abdicated its responsibility of protecting citizens in our region تو یہ واقعہ خواہ میر علی میں ہو یا پاکستان کے کسی بھی اور علاقے میں ہو اس کی مضمت کی جانی چاہیے کیونکہ یہ دہشتگردی ہے اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں ایک سیون میمبر بینچ نے جو تاہیات نہ اہلی کا معاملہ ہے اس پر ہیرنگ کی ہے اور اس ہیرنگ میں ایک بہت ہی جو اہم سوال تھا اس پر بیعث ہوئی کہ کیا آئینی ترمیم کے بغیر تاہیات نہ اہلی کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایک اور سوال تھا جو کہ میں ابھی اپنے پروگرام میں بھی اس پر بیعث کروں گا کہ کیا اگر تاہیات نہ اہلی ختم ہو جاتی ہے تو کیا اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین کو ہوگا یا کسی اور کو بھی ہوگا جو کہ آج کل اڈیالہ جیل میں ہے تو اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا تعرف کروا ہوں سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس معاملے میں سپریم کورٹ میں کیا سوال جواب ہوئے ججز کے اور اٹرنی جنرل کے درمیان تو چیف جسس صاحب نے اٹرنی جنرل سے پوچھا کہ الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے اٹرنی جنرل نے جواب دیا الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا ہوا قانون ہے اس پہ چیف جسس نے کہا ہم تو گناہگار ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں آرٹیکل سکسٹو میں ناہلی کی مدد درج نہیں بلکہ یہ عدالت نے دی ہے کیا کوئی شخص حلفیہ طور پر کہہ سکتا ہے کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی یہ سوال کیا جسس منصور علی شاہ نے اور اٹرنی جنرل نے جواب میں کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا جب تک عدالتی فیصلہ موجود ہے نہ اہلی تاہیات رہے گی تو یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے اس پہ گفتو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب بریسٹر زفراللہ خان صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور سناولہ بلوج صاحب جن کا تعلق بی این پی مینگل سے ہے لیکن ان کو ہم نے اس لیے بلائیا کہ اس کیس میں وہ اور ان کا ہی معاملہ ہے اور آج کورٹ میں ان کی بھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معروف قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ سناولہ بلوج صاحب کیونکہ آپ پٹیشنر ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے اس میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ پہلے دے چکی ہے وہ جو ساکر بنصار صاحب کا فائیو میمبر بینچ تھا وہ کیا فیصلہ تھا کیا وہ یہی فیصلہ تھا کہ اگر تاہیات نہ اہلی ختم کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ ایک آئینی ترمیم کرے بلکل جو پانچ رکنی جو اس وقت بینچ تھی سپریم کورٹ کی اس میں یہ بہت تفصیل کے ساتھ اس پہلو پر بالخصوص سکسٹی ٹو ون ایف پر اور اوہرحال سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹرو جو کانسٹیوشن کے اندر اہلیت اور ناہلیت سے متعلق ہیں ان پر تفصیلی بات ہوئی ہے کوئی آئین کے اندر آمد میر صاحب صفات پر مشتمل ہے اور یہ پانچ صفات میں تقریباً اگر آپ سکسٹی ٹو کو دیکھیں اس میں سات کے قریب آٹ کے قریب زیلی شک ہیں اور سکسٹی تری میں پندرہ کے قریب زیلی شک ہیں تو جس وقت کانسٹیوشنل فریمورٹ میں اس کو ڈالا گیا تھا تو بڑا سوچ سمجھ کے لیے ڈالا گیا تھا تو سکسٹی ٹو ون ایف پہ جو ہے محترمہ آسمان جانگیر صاحب ابھی اس وقت پیش ہوئی تھے اسی کیس میں بابا روان صاحب پیش ہوئے تھے افتخار گیلانی صاحب پیش ہوئے تھے اور پاکستان کے سب سے بڑے ٹاپ لائر نے وہاں پر اس میں اس بحث میں سالیا اپنے تجاویز دیں اور یہ بہت تفصیل کے ساتھ سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کو دیکھا گیا تو اس میں بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ سکسٹی ٹری میں پانچ سال کا ایک جگہ مدت مہین ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن میں ہے لیکن کالیفائی کرنے کے لیے یعنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے سکسٹی ون ایف جو ہے وہ توڑا سا وہ اوپن انڈڈ ہے اس میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کتنے سال کی سزا ہونی چاہیے تو سپریم کورٹ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام دنیا کے قوانین پھر اہلیت ونائلیت سے متعلق یوکے بڑے جو جمہوری ممالک ہیں ان کے تمام قوانین کو بھی دیکھیں اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کیونکہ یہ معاملہ کانسٹیوشنل فریمورک جو تھا ایٹین ایمنڈمنٹ میں بھی اس کو انڈورس کیا گیا ہے تو جب کانسٹیوشن بنانے والوں نے اس کو اس طرح رکھائے تو ان کے مائنڈ میں کوئی چیز ہوگی ضرور لیکن سیاستدانوں کے پاس ایٹین ایمنڈمنٹ کے زمانے میں ایک موقع تھا کہ سکسٹیو وان ایف کو ختم کریں کیوں نہیں کیا اس کی وجہ ہے حمد میر صاحب یہ اصل میں یہ بہت انٹری پوائنٹ ہے اہلیت کے حوالے سے یہ بہت حیم ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد پچاس سال سے یا اس کے بعد جب آج پھر یہ ایٹین ایمنڈمنٹ دوہزہ دس میں جا گیا یہ ختم نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اسمبلی میں پہنچتا ہے ایلیت کے قابل ہوتا ہے وہ پہلے ایک عوض دیتا ہے نومینیشن فارم میں اگر وہ عوض میں ہی جھوٹ بولے گا کل وہ ملک کا وزیر اعظم بنے گا وزیر خارجہ بنے گا وزیر دفاع بنے گا وزیر انسانی اکھوک بنے گا تو پھر وہ اسی لیے بڑے سوچ سمجھ کے بعد اس کو رکھا گیا اچھا یہ آپ تو ایک آئینی بات کریں میں تو ایک بطور صحافی جو میں وٹنیس ہو کچھ چیزوں کا اس پہ بات پروپوزل گئی تھی اور جو عساق ڈار صاحب اور رضا ربانی صاحب ہیں وہ سکسٹی ٹو ون ایف ختم کرنا چاہتے تھے اور ان کی اگزیکٹلی یہی آرگومنٹ تھی جو آج قاضی فازی صاحب نے بھی کہی کہ یہ جنرل زیاء الحق نے ڈالی ہے سکسٹی ٹو ون ایف لیکن اس وقت جو اجاز الحق صاحب تھے وہ اتحادی تھے رولنگ کولیشن کے تو انہوں نے کہا ہے میرے ابو نے ڈالی تھی تو یہ ختم نہیں ہو سکتی خیر ان کے اپنی بات ہوگی لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے ذریعے سے اس کو ختم کر دینا چاہیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے ذریعے سے لیکن ابھی جو اس وقت کنفیوشن ہے جو کورٹ کے سامنے ہے وہ یہ ہے زیر بحث آنے والے موضوع کو آپ کیسے ایک الیکشن ایکٹ کے تحت یا سبسیڈری لیجسٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں زیلی قانون کی تحت کیسے ختم کریں گے